آپ اس عودے پر ایک سال سے کچھ زیادہ عرصے سے فائز ہیں آپ کے خیال میں اس طوران آپ نے کیا حاصل کیا اور آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں میری کوشش رہی ہے کہ کمیونٹیز میں جا کر کرس روٹ سطح پر لوگوں کی بات سنو اور خاص طور پر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بھارو اور ان کے تجربات کو سامنے لاؤ ایسے لوگوں کی تلاش کرنا میری لیے ایک بڑی کامیابی ہے ایسے کون سے مختلف شعبے ہیں جن میں آپ لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کر رہی ہیں زیادہ تر نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم ان کے تجویز کرتا شعبوں میں کام کرتے ہیں خواہ و تعلیم یا صحت یا کاروبار مثلا سماجی بہبود کے لیے کاروبار کے حوارے سے بہت سے لوگوں کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں دیکھم لوگوں یہ نہیں جانتے کہ اسے امری جامعہ کیسے پہنائے یا دنیا میں کہیں کوئی اور بھی ویسے ہی منصوبے پر کام کر رہا ہے یا نہیں تو مجھے خوش ہی ہوتی ہے جب میں لاہور کے کسی شخص کا رابطہ مورطانیہ کے کسی شخص سے قائم کرتی ہوں جو ملتے جلتے خیالات کے مالک ہوں پاک امری کا تعلقات دون ممالک کے لیے بہت امیت رکھتے ہیں کیا آپ نے پاکستان میں خاص طور پر ایسا کچھ کیا ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں میں نے اس آر کے آغاز میں پاکستان کا دورہ کیا اور کراچی لاہور اور اس خوابات گئے اور خاص طور پر طالب علموں سے بات کی ہم نے بہت کھل کر بات چیت کی میں کاروباری افراد بلوگرز اور پاکستانی معاشرے کے بہت سے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملی جن کا تعلق حکومت سے نہیں یہ میرے لئے بہت اہم تھا کیونکہ اس طوران ہم نے لوگوں کے تاہب فضاعت کے بارے میں بھی بات کی صدر اوبامہ نے قاہرہ میں مسلم دنیا سے جو خطاب کیا اس سے لوگوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی تاہم بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں آپ کے خیال میں اس سوچ کو بدلنے کیلئے کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے صدر اوبامہ نے ہر موقع پر اپنی انتظامیہ کے ہر حصے کو اس ایجنڈا پر عمل کرنے کی کوشش میں شامل کیا ہے جس میں باہمی مفاد کے لئے پارٹنرشپس قائم کی جا سکیں صدر اوبامہ نے تعلیم اور ثقافتی تبادلے کی بات کی اور اس حوالے سے سٹیٹ اپارٹمنٹ کا ای منٹر پروگرام کام کر رہا ہے پارٹنرز فور نیو بگننگ کے تحت نچی شعبہ ہمارے ساتھ باہمی مفاد کے لئے مل کر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ سوشل اونٹرپرنیوشپ کے لئے روابط قائم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدر خاجہ پالیسی کے حوالے سے ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ بہت سے دوگوں کے لئے اہم ہیں پر امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقت ہم ایک ایسی فضا قائم ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں بہت سے مسلمانوں کے لئے ناخشگوار ہے آپ کے لئے ایک امریکی مسلمان ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو یہاں مسلمانوں کے لئے مشکل صورتحال پیدا کر رہے ہیں کائرہ میں سادر اوباما نے اپنے خطاب میں ایک بہت اہم بات کی جو اس ملک میں ہمارے انتازے فکر کی بنیاد بھی ہے اور وہ ہے مشتر کا مفادات اور باہمی احترام بذاکرات کی بنیاد ان پر ہونی چاہیے مرے کبھی ایک امریکی اور مسلمان ہونے میں کوئی تعداد محسوس نہیں ہوا جمہوریت اور اسلام میں کوئی تعداد نہیں میں نے اس ملک میں پرورش پائی اور ہر ریاست میں مساجد دیکھی ہیں یہاں ازادی اور آئینی حقوق کا امتزاج ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اسلامی اور امریکی شناخت ایک ساتھ لے کر چلیں اللہ goes to be able to balance many identities and yet be active American citizens miss pundit thank you very much for talking to voice of America I appreciate it thank you very much